السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندویزم میں بہت ساری چیزوں کو بھگوان مانا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کی پوجہ کی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین ہندو پندیت دیو کی نندر تھاکور سے ایک لڑکا سوال کرتا ہے کہ کس کی پوجہ کی جائے اتنے بھگوان ہیں تو وہ اپنے فلسفے جھاڑتا ہے تو دوستو اس کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر سنیں گے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے وہ ہندووں کی کتابوں کے حوالہ دے کر بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے تو دوستو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ کو بوری بات سمجھ آسکے اور اس کے بعد کمٹ کر کے بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہمارے سب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے آپ نے بولا تھا کہ آپ ہنوانچاری سا کا پاتھ کرنا چاہیے اور کثا میں بھی آپ نے بولا کہ سنکر جی کو جلوی چلانا چاہیے اور لیکن مطلب کرسنے بھگوان کو بھی ماننے چاہیے مطلب پوزا کریں تو مطلب کن کی کرنا چاہیے مطلب ریالا مطلب ایسا کہ کرسنے بھگوان کا بھی سنکر جی کا بھی مطلب ایسا کنفیج ہو تھوڑا سا مطلب میں پھر مطلب کسون بھگوان کا دل سے بہنا پھر میں پوزا کریں پوزا کریں گے apart fromе حماس Rouلات کن گی بھگوان جی بھی پڑیں گے پڑیں گے مطلب ایسا مطلب پھر بہت فریسٹوں میں آگئے وہاں پوزا کر کے نہیں مطلب ایسا کچھی نہیں پڑوں گے پہ میں دل سے گوڑ کٹھا وڈی میرے بہت پہلے سے مطلب آٹھ دس سال پڑے سے آپنذا بندران می جاتا ہوں آچہ میں سنوڑ بھی ذوق ہوڑےwałےWatch اب Zweck mir نہیں بڑے نہیں مجھے پالو م эп Changi سبح جی اور iguئے اب when Dewi بھاغواد مجھے دحمان اب flipping اور pasado مجھے کہjun بھائی 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 پیشنو بث اگر رام کتا کہہ کا کہیں تو مجھے بھی کہ انوان جی کی پیشن رامojی کا مطم عطر لینے والوں کیلئے رام کرشن جی کا مطم عطر لینے والوں کیلئے کرشن بعد ناران کا منتر لینے والوں کے لئے ناران ہی سربوں پر ہیں اور انہیں میں ادھک سمیں ان کو لگانا چاہیے شش ہو دکشاں لے چکے ہو تو دکشاں لے چکے ہو تو اب تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب تمہیں شب جی سے ہنمان جی سے ان سب سے آپ اپنے آرادی پریہ کان سرکار کو یوگل سرکار کو خوب نتے بھجو ان کی پوجا کرو اور انہیں میں سب ہی دیو دیوی دیوتاں بسے ہوئے ہیں اور جب بھی کسی دیوی دیوتا کے سامنے تمہارا سر جھکے تو ایک فیلنگ کے ساتھ جھکنا چاہیے کہ یہ ہی میرے یوگل سرکار ہیں یہ بھی میرے یوگل سرکار کا ہی شور روپ ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے very clear کیونکہ وہی کرشن رام بن کر آتے ہیں وہی کرشن نرسنگ بن کر آتے ہیں وہی کرشن بامن بن کر آتے ہیں اوڑی ردرشیو جو ہے ہنمان بن کر آتے ہیں تو وہ سکتی انک الگ لگ نہیں ہے سکتی تو ایک ہی ہے لیکن سمیہ سمیہ کے حساب سے بھگوان افتار لیتے ہیں ان افتاروں کا وہ نام ہو جاتا ہے اور ان ناموں کو ہم اپنے آرادی مان لیتے ہیں تو ہمارے کرشنی کرشنات پرم کے مپیت تو ہم نجانے کرشنم بندے جگت گروہ تو کرشن کی پوجا کرو تمہیں کچھ اور نہیں کرنا تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے صرف ایک یونیورسل بردرہوڈ کا مادم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھروں ہم یونیٹ ہو جائیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں وہ میں سزا دیتا ہے ہمیں ریوارڈ کرتا ہے پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں میں اس ورڈ پر سٹریس کروں گا یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بینا چل رہا ہے جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں وہ بھی جیویت ہیں ہم بھی جیویت ہیں ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں پر وہ بھی اس ورشتی کا حصہ ہے تو اس یونیورسل برادرہوڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاؤنا ہے کے بارے میں کچھ ذکر ہو اور میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا پینثیزم اس کا ایک سولیوشن نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے جیسا کہ جورائزم میں کہا گیا ہے کہ I am a jealous God اور ایک jealous ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوچھ سکیں میرے حساب سے پر اگر ہم پینثیزم کو ایک سولیوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے پیڑ ہمیشہ رہی ہے یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے اور جبکہ دھارنائیں ڈیفینیشن بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہے تو اگر ہم God کو constant کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادیہ منانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے گا عالمی بھائی چارے گا تو کیا پینثیزم اس کا ایک سولیوشن نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ پینثیزم سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے اس کا جواب میں کہا تھا ہمارے بھائی جو آتار سنگھ تھے اس نے کہا پینثیزم سب کچھ خدا ہے سب کچھ خدا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے چور کو بھی خدا مانتے ڈاکو کو بھی خدا مانتے خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا برابر کے نہیں اس کی عزت کرنا اس کی عبادت کرنا وہ جو کہتے ہیں اس کی بات ماننا تو آپ اگر چور کو خدا بولیں گے وہ بلیں گے چوری خدا آپ چوری کرنا شروع کریں وہ بلاتکار کرنے والا کہیں گا آپ سے آپ کو خدا بولیں گے چلا میں بلات کر کر آپ کریں گے کریں گے تو اسی طرح یہ انلوجیکل ہے خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور یہ جو فلوسفی ہے یہ فلوسفی جو آپ بولے کدھر سے آئی ہے اسے کہتے ہیں انتروپورفیزم کیا کہتے ہیں انتروپورفیزم مطلب گوڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی اور اس کے اندر فلوسفی ہے کہ خدا نیک وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ انتروپورفیزم جو فلوسفی ہے خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار اور ان کی لوجک ہے کہ خدا اتنا پاک اتنا نیک اتنا مہان اسے پتا نہیں انسان کے تکلیف کیا ہے انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے اتنا نیک اتنا پاک انسان کو درد کیسا ہوتا ہے انسان کو تکلیف کیسا ہوتی تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے وہ انسان کا روپ دھارن کرتے ہیں یہ فلوسفی ہے انتروپورفیزم کی اوپر سے لگتا ہے بہت لوجکل ہے خدا اتنا نیک اتنا پاک کتنا دیا لوں وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے کیا مجبوری ہے کیا مشکل آتے تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو اکدم ہی غلط مثال کے طور پر اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ڈی وی ڈی پلیئر کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ضروری ہے نہیں میں ایک instruction menu لکھوں گا کہ ڈی وی ڈی پلیئر کو play کرنے کے لیے ڈی وی ڈی دالو play کا بٹن دباؤ skip کرنے کے skip کا بٹن دباؤ stop کرنے کے stop کا بٹن دباؤ پانے میں مد دارو خراب ہو جائے گا اوپر سے مد پھے گو خراب ہو جائے گا مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے ہمارا بنانے والا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے instruction manual لکھتا ہے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کھانا چاہے کیا نہیں کھانا چاہے کیسا عبادت کرنا چاہے اور اس خدا کا آخر instruction manual ہے قرآن اس ایشور اس بھگوان اس اللہ اس خدا کا آخر instruction manual ہے قرآن اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہے کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہے سب لکھا ہے اس میں خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نے کیونکہ وہ ہمارا کھالے کے ہمارا مالکے تو اسی لئے یہ pantheism philosophy is totally wrong اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے آپ اگر دیکھیں گے میری کسٹ ہندویزم اور اسلام پر لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں ایک کمسط وپرا بہودہ ویدانتے خدا ایک ہے اس کو نام ایلادہ دے سکتے آپ لیکن خدا ایک ہے اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں اور وہ ایک خدا ہے نہ تس سپتی ماستی اس کا کوئی اکس نہیں ہے نہ کوئی پچر ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی سٹیچو ہے پہلے سوال کا جواب کہ universal brotherhood عالمی بھائی چارہ کہ اندر ہم باقی جیویت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے اگر ہم لیں گے باقی جیویت چیزوں کو ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے پانچ منٹ تک کے کیوں میں بولوں گا بلکل صحیح کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں بھائی چارہ کا ایک حصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو حصول ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سانس لے رہے ہیں ابھی سانس لے رہے ہیں نا آپ جب سانس لیتے ہیں لاکھوں جنس کا قتل کر رہے ہیں آپ آپ کیسے بھائی ہیں لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے یہ کیسا بھائی چارہ ہے تو اسی لئے بھائی چارے کا ڈیفنیشن ذرا برابر توڑ سے سمجھ لیں پھر ہم ڈسکس کریں کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیویت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے کھلاف کوئی بھائی چارے میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دبا ہو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور میں اللہ کے رسول کے ایک مثال دوں گا آپ کو اللہ کے رسول فرماتے آپ جب دیکھتے ہیں ایک خجور کا درخت پام ٹری وہ ایک مومن کی مثال ہے مسلم کی مثال ہے تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب کیوں ایک خجور کا درخت پام ٹری کو مسلم کہہ رہے سمجھ بھی نہیں ہے ان کو آج ہم جانتے ہیں خستام اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر وہ کیا کرتے ہیں آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں پھر ہی بڑھتے ہیں نیچے جاتے ہیں اپنے پودوں کو روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے مونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے مجبوط کریں کیوں وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے پھر سے ٹائل لگاتے ہیں جتنا پودہ بڑھتا ہے جتنا پیڑ بڑھتا ہے اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے ایک واحد درخت ہے پام ٹری جو جتنا اچھا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے سیدھا جاتا ہے باقی لوگ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کے گھر میں گستے اس کے گھر میں گستے اوپر جاتے سیدھا کسی کو تکلیف نہیں دیتے نیچے بھی جاتے سیدھا آجو باجو گھومتے نہیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بڑھنے کے لئے دوسروں کو دبائیں گے یہ مسلم نہیں تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیویت انسان کو بھائی چاہ رہا کروں تو مجھے جینے کا حقیش نہیں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیویت لوگ کو تکلیف پہنچائے جان بوچ کے اسی لئے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیئے عرب دیشوں میں عرب ممالک میں تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر جازہ وزن مت ڈالو حرام ہیں گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا ابھی جانوروں کی حقوق کی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک شخص آگ اگا تھا مجھے آگ کو بوچھاؤ کیوں اُدھر چیٹیاں مر رہے ہیں اس کا مطلب جان بوچ کے کوئی بھی جیویت چیز کو مارنا حرام ہے صرف انجانے میں عزادت ہے یا جس کی عزادت خدا نے آپ کو دی ہے جس کی عزادت دی ہے خدا نے مثال کے طور پر منصمتی میں چپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا گیا کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائیں کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے سم ٹو بی ایڈن سم ٹو ایٹ اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے منصمتی چپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں اگر آپ اس جانور کے قتل کرتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گیا ہے تو آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں منصمتی چپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر چالیس میں سیکریفیسل آنیمل جو آنیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں وہ سے حوالے اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے آپ ساس لیں گے جم تو اللہ تعالیٰ نے جم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ تو آپ گنے گا نہیں معلوم کچھ جین لوگ مارکس پنتے تو وہ بھی مرتے پانی کو اُبالتے اُبالنے سے مار رہے اُبالنے پانی بھی کے فائدہ کیا اندر ماننے کے بدلے بھار مان رہے کیا فائدہ اے ممکنی نہیں ہے لیکن جان بوچ کے کوئی جانور کو اور ایک مثال دوں گا ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائی تھے کل ڈاکٹر اتمن ان نے اپنے خدبے میں مثال دی تھی کیا ایک عورت تھی جو بہت بہایا تھی کیا کہیں گے جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے میں کسی کو ٹھیس نہیں پوچھانا جاتا انگلیش میں کہیں گے not with a good character بازاری عورت ذرا میں میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چھوڑ پوچھے تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کے وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا بازاری عورت غلط کام کرتی ہے زنا کرتی ہے ایک عمل کیا کی ایک کتے کو پانی دی انسان کو نہیں کتے کو اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے دوسری طرف ایک اچھی عورت نیک عورت لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے چین کر کے رکھتی ہے اس کی آزادی کو قید کرتی ہے اللہ تعالی اس کو جھنم میں ڈالتا ہے نرک میں ڈالتا ہے اسے کہتے جانوروں کے حقوق مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ چڑیاں سپیرو اب پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر تو اس لئے ہم مانتے ہیں کہ جیوی چیز کا ہمیں ایتھرام کرنا چاہے اس کے رول ڈیگولیشن ہے بولیں گے سب جیوی چیز میرے بھائی یہ نہیں بھائی سب بھائی نہیں ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ کرچا کرتے ارے گریب لوگ مر رہے لاکھ روپیہ سے دس گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڑل کے اوپر ڈالتے ہیں لاکھ روپیہ سے کم از کم دس گھر تو چلیں گے نا مہینے بیس گھر چلیں گے بم مہینے ہاں کہ نہیں وہ بیس گھر کو سمالو نا ایک پوڑل کو سمال رہے یہ کدر کا اسلام ہے ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو تو اتنا مت اسراف کرو اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا بڑھتا کرو بینا وجہ کسی جانور کا غتل مت کرو